اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی ٹینل تا بیوٹی ہاؤس اوفیشل ویورز کیا حال ہے آپ کے ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کرے ٹھیک تھاک ہو خیریت سے ہوں تو تیری ویورز ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم آپ کو ایک سلیب ڈیزائن بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہتی خوبصورت اور بہتی پیارہ ہے یہ میں ڈیزائن سکھا چکی ہوں یہ دیکھیں ٹرینڈ اینڈ سٹائل پر جو ہے یہ ڈیزائن سکھا چکی ہوں میں اس طرح سے یہ ڈیزائن ہے تو میں آپ کو یہ دوسرا ڈیزائن سکھاؤں گی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس سے اور ٹرینڈ اینڈ سٹائل پر آپ یہ بھی سیدھ سکتے ہیں میں نے بہت سارے آئیٹیاز بھیجئے ہیں تو یہ جو ہے ہم نے چار پیس لینے ہیں سلیب بنانی ہے ہمیں یہ چار پیس لیں گے ہم سب سے پہلے ہم یہ لیز بھی لگائیں گے اور اس کی لیند اور جو چوڑائی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتیم کہ کتنی لی ہے تقریباً یہ ہم نے لیے سسٹین انچیز ہماری اس طرح ہے آپ کم زیادہ اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کی جو لیند ہے وہ نائن انچیز ہے کٹنگ ہونے کے بعد جو نائن انچیز وہ بھی آپ اپنی مرضی سے لیں گے لمبائی بھی اور یہ چوڑائی جو ہے اس طرح لیے ہم نے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کٹنگ یہ جتنا ہم آرم ہول لیتے ہیں یہ تقریباً نائن انچیز ہم نے آرم ہول رکھا ہے اس کا اور یہ تقریباً ہم نے اس کی جو یہ ایک ون انچیز ہم نے کم پڑیا پانچ انچیز ہم فال کر کر اس طرح رکھیں گے اور اس طرح سلیپ کٹنگ کریں گے آپ پور سے دیکھئے گا تقریباً فور انچیز سے نیچے سے کٹنگ کرنی چاہیے اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لیے میں ایک سلیپ دکھا رہی ہوں اس طرح سے ہم کٹنگ کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہم کٹ کا نشان لگا لیں گے یہاں نیچے کی طرف اس جگہ پر اور یہ دیکھیں اور سے کہ ہم یہاں سے جو ہے ہم راؤنگ میں جو ہے جہاں ہم نے کٹ کا نشان لگایا تھا وہاں تک کٹنگ کر لیں گے یہ ہماری ایک سلیپ تیار ہو گئی ہے کٹنگ ہو گئی ہے اس طرح سے اوپر نیچے آئے گی بھی برز اب اس میں ہم پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں لیس لگا سکتے ہیں پیکو کروا سکتے ہیں دونوں سائٹوں میں دیکھیں اے کس طرح سے ہم لگائیں گے پہلے یہاں سے جو ہے باریک مول لیں گے ہم فال کر لیں گے اس طرح سے پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ لیس لگائیں گے گوٹا پٹی مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے یہ ہم پوری راؤنگ میں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ لگا لیں گے ہم دونوں سلیپ دونوں جو اے کی سلیپ ہے اے کی پوزیشن میں یہ دیکھیں گا کہ کس پوزیشن میں یہ رکھی ہوئی جہاں ہم نے کٹ کا نشان دگایا تھا اس سلیپ پر جو ہے آپ نے اس میں رکھنی ہے ورنہ اوٹی سلیپ لگ سکتی ہے یہ دیکھیں یہ ملا کر اس طرح یہاں سے دوسری سلائی کیجئے یہ ہماری ایک سلیپ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اوپر نکے رکھیں گے اوپر جو کٹ کا نشان ہے اسے یہاں پر رکھ کر دوسرا کٹ کا نشان اوپر رکھیں گے یہ فرنٹ پر آئے گا جو ڈیزائن ہے یہ ہمیں فرنٹ پر کرنا ہے سامنے والی جگہ پر جو نظر آئے سلیپ یہ ڈیزائن اس طرح سے ہم سلائی کر لیں گے ویورز اپنا بہت اچھی طرح سے خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا بھی اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے بل آئیکن بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے یہ دیکھیں ویورز بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے آپ پائپنگ لگا سکتے ہیں ان کی جگہ بٹن وغیرہ میں بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو لگانے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ تیار کر دیئے یہ نیچے کا پیس ہے ہم یہ دیکھیں گے پرنٹ پر آئے گا ویورز ہمیں کمنٹس کا انتظار رہے گا آپ کے ویورز یہ چاہیں تو آپ اس طرح کے بٹن فینسی بٹن لگا سکتے ہیں ایک یا دو اور کپڑے کے بنا کر بٹن لگا سکتے ہیں آپ اس طرح سے ٹسلس ملتے ہیں یہ ہم لٹکن بھی کہتے ہیں اس طرح سے ہم یہ لگائیں گے ویورز اور اس سے اور زیادہ خوبصورتی بڑھ جائے گی آپ لون کی کرتیز میں بنائیے گا بہت خوبصورت لگیں گے لون کی کوٹن کی گرمی جیسے کہ سٹارٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہ لیس لگا لیں گے ویورز اپنا بہت اچھی طرح سے خیال لکھئے گا اللہ حافظ میری طرف سے اور بہت سارا پیار اور بہت سارے دعائیں خوش رہیں اور خوش رکھنے کی خوشش شیعہ کریں مگر اللہ حافظ